شاگن تھانا شدر کے سرائے خوازہ میں رہنے والی ایک مہلہ کے ساتھ اس کے پڑوسی نے اشلیل حرکت کی بیڈیو بنائی دوا بنایا مہلہ نے چوکی سے لے کر تھانے پر لکھت میں شکایت کی اور جب چوکی پر تینات پولیس کرمیوں نے کوئی کاروائی نہیں کی مہلہ نے آتمتیا کر کے جیوان لیلہ سمات کر لی اس مسئلے پر پیڑت پریوار کے پولیس کرمیوں پر گم بھی راروپ ہیں ان معصوم بچوں کو دیکھیں ان بچوں کے سر سے ماں کا سایا اڑ گیا ہے اب دادی ہی ان کی ماں ہیں ان دونوں معصوموں کو نہیں معلوم کہ ان کی ماں نے آتمتیا کر لی ہے اب انہیں ماں کی ممتہ نہیں ملے گی دراصل یہ پریوار تھانا ساگنج سرائے خوازہ چوکی چھتر کا رہنے والا ہے پھر یہ پریوار کا عروب ہے پڑوسیوں نے اس کی بیڈیو بنائی تھی مہلہ کے ساتھ اسریل تاکی تھی دروازے پر ساؤنڈ بجا کر اسریل گانے سنائے گئے مہلہ پر انہتک دباب بنایا گیا اس پورے پرکان کی سکایت چوکی میں لکت روپ سے کی گئی لیکن چوکی پر تینات انچاج نے کوئی کاربائی نہیں کی اسی کے چلتے مہلہ نے فاصلہ کر آتمتیا کر لی تھی کئی بار پانچائد ہو چکی ہے مہلہ اپنی لوک لاج اور آروپیوں پر کاربائی کو لے کر چوکی پر گھال لگاتی رہی پھر یہ پریوار کا عروب ہے چوکی انچاج اور انہیں پولس کرویوں نے کوئی کاربائی نہیں کی الٹا پھر پریوار کا عروب ہے چوکی پر تینات انچاج نے عروبیوں سے سانٹھ گاٹ کر لی ہے بہو کو اس لیے دمکایا گیا تھا اسے ٹوچر کر رہے تھے کوئی ثبوت کا ان کے پاس کیسے بھی ہو اس طریقے سے اور بننے کے ککار پر لے آئے تھے اور ہمیں مہلے نہیں پرپائی تھی اور کونچھ تارک کی گھتا ہے یہ گھٹنا ہے تمہیں سالہ تارک کی سالہ تارک کو اس نے فانسی رہ یعنی آدمتیا کی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے پولیس والے ہی بھلایاں پولیس والے ہی بھلایاں اور یہ پتہ نہیں اندر سے درباجہ بھی لگا ہوا تھا یہ لڑکی جگہ آئی تھی یہ والی کون سی پولیس آئی تھی کون سے تھانے کی ساگن تھانے کی پولیس آئی تھی چھوکی کی کیا کہ رہی تھی پولیس پولیس نے اپنی کاربائی کری لکھا پڑ کر کے لے گئی تھی بولو مقدمہ لکھا تھا مقدمہ ابھی تک نہیں لکھا ہے اس کے بعد میں جو سمائل میں جو ان کے دریجے سے ہمارے پاس خبر آئی کہ پانچ لاکھ روپے لے لو دس دن سے زیادہ ہو گئی ابھی تک نہیں لکھا آج بات تیرہ دن ہو گئی مقدمہ تو نہیں لیا تھا پولیس اب یہ انہیں معلوم ہوگا تو دوا پڑ رہا ہے انہیں پہ پولیس والے ہوں کھلا دیا ہے پہلا دیا ہے میں نے آتکی بھی سنایا ہے کہ اس میں پولیس چوکی کو وہ لگایا وہ کیا بولتے ہیں جو ایسی کھلے ڈھولے کھلے ڈھولے سینہ ڈھولے پھر اس کے بعد ہمارے پاس دمکی آ رہی ہے کیا کیسے مقدمہ باپس لے لو اور یہ کچھ لے نا پانچ لاکھ کے پانچ لوگوں میں اور اپنا پیسلا کر لے مرنے سے پور مرتقہ چیک چیک کر کہہ رہی تھی اس کے ساتھ حد درجے کی بطتہ بھی یہ ہوئی ہے آروپی پڑاوش کا رہنے والا ہے دوانگ ہے جو لگاتار دواب بنا رہا تھا مگر پیڑت پریبار اور مرتق کے پتی کا غمبیر آروپ ہے چوکی کی پولیس ادھا ادھا ٹیلاتی رہی بارہ دن سے اوپر کا سمیں بھی دیا لیکن پولیس نے کوئی کارروبائی نہیں کی تھی سر چوکی سے چوکی سے پولیس آئی تھی چوکی انچارج بھی تھا ادھا جب فانسی لگائی تھی وہ لے گئے تھی باڈی کو یہاں سے چوکی انچارج بھی ادھا بارہ دن ہوگا ہمارا مدنگان نہیں لگا گیا چپل کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے چپل پولیس والی بولنے کہ راجی رہا مکلو ہم تمہیں سمدودہ کرا دے رہے ہیں کچھ پیسے دلوا دے رہے ہیں چوکی انچارج بولا تھا پیڑت پریبار جو آروپ لگا رہا ہے وہ باستب میں بہت گمبیر ہیں عالی عدکاریوں کو معاملے کو سنگیان میں لینا ہوگا ایک مہلہ کی جان گئی ہے آگرہ کے سربادک لوگ پہ چینل سی نیوز کی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ہاں ویل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں